جب گورتکور کے تدکالین سانسد یوگی آدیتنات پر کتھت روب سے مختار انساری کے گینگ نے ہمنا کر دیا تھا اس حملے میں یوگی آدیتنات بال بال بچ گئے تھے انہیں بچانے کے لئے تدکالین ایڈی جی لائنڈ آرڈر بریجلال کو ایکے پورٹی سیبن رائفل کے ساتھ ہیلیکاپٹر سے ائر ڈراؤپ کرنا پڑا تھا انہوں نے نیو جیٹین کو پورا واقعہ سنایا بھی تھا ایک سانسد کا کافلہ گجر رہا ہے تب ہی اس پر پتھر برسنے لگتے ہیں اس کے بعد پیٹرول بمپ پھینکا جاتا ہے اور پھر گولی باری شروع ہو جاتی ہے اس کے بعد اس سانسد کے سرچھا کرمی کار سے باہر نکلتے ہیں اور جوابی فائرنگ کرتے ہیں ایک آئی پی اے صدقاری حالات کو سنبھالنے اور حملہوروں کو خدیرنے کے لیے ایکے پورٹی سیبن رائفل لے کر ہیلیکاپٹر سے گھٹنا اثر پر پہنچتا ہے اور سانسد کو وہاں سے سرچھت نکال لے جاتا ہے یا سننے میں کسی ہندی بھاشی راجی پر آدھاریت اوٹی ٹی سو کی کہانی لگ سکتی ہے لیکن یہ ساری گھٹنائیں بلکل سچی ہیں یا پورا واقعہ دوہجار آٹھ کا ہے جب گھرکپور کے تدقال انسانسد یوگی عادی تنات پر کتھت روپ سے مختار انساری کے گینگ نے حملہ کر دیا تھا اس حملے میں یوگی بال بال بنچ گئے تھے گینکٹر سے نتابل مختار انساری کی موت کے بعد اس طرح کے کئی پرکرنوں کی یادیں تاجہ ہو رہی ہیں ریٹائر آئی پی اے صدقاری بریدلال نے نیو جیٹن سے بات چیت میں سات ستمبر دوہجار آٹھ کو آجمگڑھ میں عادی تنات کے کافلے پر ہوئے حملے کا پورا بیورن سنایا بریدلال تب یو پی کے ایڈی جی قانون اور بیوستہ کے پت پر تھے انیس سو ستھتر بیچ کے اس صدقاری نے بتایا کہ انہیں ایک اے پھورٹی سیبن رائیفل کے ساتھ ہیلیکاپٹر سے ائر ڈراب کرنا پڑا تھا اس حملے میں یوگی عادی تنات تو کسی طرح بال بال بچ گئے لیکن ایک بیقتی کی موت ہو گئی اور چھا انہیں گھائل ہو گئے تھے بریدلال کے مطابق دوسمنی کی ایک کہانی دوہجار پانچ سے شروع ہوتی ہے جب ماؤ میں سمپردائیت دنگے بھڑک اٹھے تھے انہوں نے کہا اس دوران پانچ بار کی بھی دھائیت اور مافیا سے نتابنے مکتار کا نام ماؤ میں دنگا بھڑکانے کے لیے سامنے آیا تھا انہیں کھنی جیپ سے ایک اے پھرٹی سیبن لہراتے دیکھا گیا یوگی آدیتناتھ جو اس طرح میں گورکپور کے سانسر تھے خود ماؤ کے لیے رمانہ ہوئے لیکن انہیں جیلے میں پرویس کرنے کی انمتی نہیں دی گئی دوہری گھاٹ پر انہیں روک کر واپس گورکپور بھیج دیا گیا تب سماجبادی پارٹی کے سندگچیک مولائن سنگھ یادو موکھ منتری تھے برس دوہجار آٹھ میں یوگی آدیتناتھ نے مقصال انساری کو چنوٹی دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ مہو دنگے کے پیڑتوں کو نیائے دلائیں گے بریز لال نے نیو جیٹن کو بتایا یوگی جی نے ہندو یوہ واہنی کے نتیتوں میں آجم گھر میں آتنکوات کے خلاف ایک ریلی کی گھوشنا کی تھی ریلی کے سات ستمبر دوہجار آٹھ کی تاریخ اور ڈی ایوی کالیج میدان کو ریلی اس تھل کے روپ میں چنا گیا تھا ایسا مانا جاتا ہے کہ یوگی آدیتناتھ ایک لال اس یو بی میں یادرہ کر رہے تھے جو چالیس وانوں کے کافلے کا حصہ تھا اس کافلے کے آجم گھر پہنچنے سے ٹھیک پہلے اس پر پتھراؤ کیا گیا جس کے بعد پیٹرول بانک پھینکے گئے اور گولی باری شروع ہو گئی بریز لال نے کہا یوگی آدیتناتھ کے گنر نے بھی جولیاں چلائیں پورو آئی پی اے صدقاری نے کہا یہ محسن یوگ کی بات تھی کہ انہوں نے آخری سمیں میں واہن بدل لیا اور اپنی لال ایسیو وی چھوڑ دی جس سے ان کی جان بچ گئی یہ ایک سنیوجت حملہ تھا بارحال اس پر آپ کیا کہیں گے کومنٹ باکس میں جرور لکھیں